دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علی حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکہ یا رحم الرحیم اور اس میں جس چیز کی طرف بار بار دھیان دلائے جا رہا ہے وہ نماز ہے کہ صبر اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک تم نماز میں پختانی ہوگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیگہ یوں فرمایا کہ اپنے دینداری کا کوئی پرمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کو دیکھ لیں جتنی جتنی تمہاری نمازیں باقاعدہ اور جتنی جتنی نمازیں تمہاری حسین ہوں گی اتنا ہی تمہارا دین جوہ بختہ ہوگا اتنا اتنا تمہیں صبر اور ثابت قدمی آتی چلی جائے گی تو فرمایا دو چیزوں سے تم مدد مانگو ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے اور ثم آیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةَ یہ نماز پڑھنا یا نماز اور صبر دونوں کو اختیار کرنا میں بڑا بوجھن سامن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں مگر وہ لوگ جو کہ خاشعین ہوں خشو اختیار کرنے والے ہیں خشو کے مہنی ہے کہ اللہ کی حضور آدمی فروتنی اختیار کرے پستی اختیار کرے عجز و نیاز اختیار کرے ہر قسم کے غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے اور خشو این کی جو تاریخ بیان فرمائی ہے تو اس کا بجواب ہی نہیں فرمایا یہ آجزی یہ ہمیلیٹی یہ عجز و نیاز یہ فروتنی یہ اللہ کی محبت کیسے آئی جی تو خشو این کی تاریخ کر دی اللذینہ یہ وہ لوگ ہیں یدنونہ جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں اس دھیان میں لگے رہتے ہیں انہم ملاقو ربہن کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں ان کی ساری دھن یہی ہوتی ہے سارا دھیان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَابِعُونَ اور یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اس دھن میں لگے رہتے ہیں اب دیکھیں لفظ آیا ہے اس دن کا اس کے بعد لوگ کو یہ غلط سینی یہ ہوئی ہے کہ زن سے مراد صرف گمان ہے ایسا نہیں ہے عربی زمان میں زن جو ہے وہ دھن کے معنوں میں بھی آتا ہے جیان کے معنوں میں یقین کے معنوں میں بھی آتا ہے دیکھیں شاعر کہتا ہے غریب بلسما کہتا ہے فَقُلْتُ لَهِمْ زَمْنُوا بِأَلْفَي مُدَجَّجٍ سُرَاتُهُمْ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِي میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اس بات کی طرف دھیان دو زن نو اس کا خیال کرو دھیان دو اس بات کی طرف اور اس کا یقین کرو یہاں زن جو ہے یقین اور دھیان دونوں معنوں میں آرہا جبان کے معنوں میں آئے گا تو شعر غلط ہو جائے گا بے معنی ہو جائے اس بات کا یقین کرو اس کی طرف دھیان دو بِأَلْفَي مُدَجَّجٍ کہ تم پہ حملہ کرنے والے دو ہزار صلاح پرشتلے آ رہے ہیں سُرَاتِهُمْ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِي اور یہ جو سردار باریک کڑیوں کی ذرہیں پہنے ہوئے ہیں وہ اپنی قوم کا مرسیہ بیان کر رہا ہے تو میں ان کو بتاتا رہا کہ دو ہزار سپاہ کا لشکر آ رہا ہے یہ مسلح ہے کسی نے میری بات نہیں مانی اور ابھی رہتے ہیں سکست کھا گئے ہیں اتنا نقصان کر دیا ہے جن یہاں یقین کے معنوں میں اور دھیان کے معنوں میں ہے تو سنوائے کہ اللَّذِينَ يَذُنُّونَا وہ لوگ جو اس دھن میں لگے رہتے ہیں اس دھیان میں لگے رہتے ہیں ان کی ہر وقت کی سوچ اور چیتہ یہی ہوتی ہے اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِنَ کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں عزیزانِ گرامی یہ بات قرآنِ مجید میں بے شمار مرتبے آئی ہے کہ انسان کی سوچ اس کی فکر اس کا ہر وقت کا دھیان اس کی دھن کیا ہونی چاہیے تمہیں وہ یہ ہے آپ چل رہے ہیں جاتے جاتے آپ کا پاؤں اور پٹ گیا آپ گر گئے چھوٹا گئی کوئی نقصان ہو گیا موت آپ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور اللہ کی طرف لوت کی جا رہے ہیں اس سے ملنے والے آپ گاڑی پر سفر کرتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا حَلَا وَمَا سُنَّا لَهُ مُقْرِمِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہم تو لوت کے اپنے پروردگار کی طرف جا رہے ہیں یہ کراچی اور یہ اسلامباد کے سفر تو بہت عارضی چیز ہے اصل سفر تو اللہ کی طرف ہے ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب آخری لمحہ ایک اللہ کے بندے کا آئے گا اللہ کے محبوب بندے گا تو اس کو یہ آواز آئے گی يَا أَيَّتُهَ النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّا اے اتمنان حاصل کر لینے والی شخصیت ارجعی الى ربک رابیتا مرضی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کہ تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی ہے فَدْخُلِي فِي عبادی فَدْخُلِي زَنَّةِ میرے بندوں میں باخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا مسلسل یہی دھیان وَسْبِرْنَفْسَك شورا کاف میں پڑی وَسْبِرْنَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دل لگا کے ان لوگوں میں بیٹھئے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اس کے مکڑے کے طرف گار ہیں اس کو ملنا چاہتے ہیں پورا کاف کے آخر میں وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِخَا عَرَبِّهِ یہ اپنے پردردگار سے ملاقات کا امید وارد ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلَ النصَالِحَ فِلْا اس کو نیک عامال کرنے چاہیے وَلَا يُشْرِكْ مِنَ عَبَادَتِ وَرَبِّهِ آَحَدْ اپنے پردردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں خیرانا چاہیے اے یہ فرمائے وَجُوْهِ يَوْمَا اِسِ النَّاظِرَةِ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةِ اُس دن چہرے ترو تازہ ہوں گے شگفتہ کھلے ہوئے ہوں گے اپنے پردردگار کی طرف دیکھ رہے گوں اے گرفما یا ایوہ الانسان اے انسان اِنَّا سَكَاجِهُمْ اِلَا رَبِّكَ قَدْحَن فَمُلَعْقِن تو تقریفیں اٹھا اٹھا کے مشقتیں جیل جیل کے آگے کو بڑھ رہا ہے اپنے پردردگار کی طرف تیرے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی تو اصل چیز جو ہے جس کا دھیان لینا چاہیے وہ اللہ سے ملاقات کا اس کے قرب کا ہے کہ میں اللہ سے حضور پیش ہوں گا میری اللہ سے حضور پیشی ہوگی ملاقات ہوگی قرب ہوگا دیدار ہوگی اور میں آپ سے ایک سلوں خشو حاصل کرنے کا اس پہ بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو قرآن نے بیان کر دی اس دن میں لگ جائیں اور ہر کام اسی نیت سے کریں کہ یہ کام کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں یہ کام کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں اللہ کے سامنے پیش ہونا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے در گیا اس گھڑی سے اس کیلئے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں تو فرمائے جو اس دھن میں لگ جائیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اس کی ملاقات کا اس کے دیدار کا اس کے قرب کا شوق اگر مجدد الفستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیوں کو ڈانٹ سے ہو کہ دیکھو بڑھ کے نہ مارا کھڑ یہ نہ کہا کرو ہمیں جنت نہیں چاہیے جنت اللہ سے مانگا کرو کہ وہی اس کے ملنے کی جگہ ہے دو زخمیں نہیں ملے گا اس کی جو اپوائنمنٹ کی پلیس ہے پلیس اپوائنمنٹ جو ہے ملنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے مانگا کرو اللہ سے جنت مانگا کرو اس کا دیدار اس کا قرب اس کی ملاقات مانگا کرو تو فرمایا کہ یہ نصیحت صبر اور صلاح کی اس میں عمل کرنا بہت مشکل ہے ہاں ان لوگوں کے لئے آسان ہے جو اس دھننے لگے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے واہ خدا وانا الحمدل اللہ حضر عالمین السلام یہاں میں ایک بات ارس کر دوں اس میں حضرت شاہ علی اللہ زہلوی رحمت اللہ نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے اللہ سے قرب اور ملاقات کی یہ ایک مراقبہ ہوتا ہے لقا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں اور انسان جی جی میں تصور کرتا رہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں اور یہ کہ میں اللہ سے بندہ ہوں وہ مثال لیتے ہیں کہ عورتیں پانی بھر کے گھڑے سر پہ رکھ کے میلوں پیزل چل کے گھر کو جاتی ہیں ان کے سر پہ گھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ سوڑے بڑے آرام سے چلی جا رہی ہوتی ہیں وہ چرائی بھی چرتی ہیں اترائی بھی اترتی ہیں وہ آسین اپنے سہلیوں کے ساتھ سینکے بھی لگاتی ہیں اور دکھڑے بھی سناتی ہیں اور یہ تصور اور یہ دھیان ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ ہمارے سر پہ پانی کا گھڑا ہے کوئی گھر نہ جائے چہائی جڑتے ہوئے بھی پورا جسم کا جاویہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ گھڑا گرتا نہیں ہے اترائی اترتے ہوئے بھی پورا جسم ایس طرح سے سکیر کے بنا لیتی ہیں کہ وہ گھڑا جو ایس طرح سے گرتا نہیں ہے اور اسی طرح سے وہ فسکیاں بھی نفی طلی ہوتی ہیں اور کہہ کہہ بھی نفی طلی ہوتے ہیں یہ دھیان اب لکھ رہتا ہے کہ سر پہ گھڑا ہے یہ بات جو ہے شاہتا کہتے ہیں ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا آخا اس کا ولی اس کا دور اور اس کا سائن ہے اور اسی کی اسی کی محبت ہی اس کا سب کچھ وہی اس کا مقصود مقصود ہے وہی اس کا گول ہے اسی کی طرف اس کو بڑھنا ہے یہ اگر دھیان اور یہ دھن اس کے دماغ میں لگ جائے تو پھر وہ خاشیائین میں سے اور ذاکرین بن جاتا ہے واقر دعوان آل الحمدللہ ہے اچھا 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 بات یہ ہے یہ ایک اہم بات ہم نے یاد آگئی یا یاد دلا جی آپ نے شکست حضرات ماشاءاللہ اہل علم ہیں چھ تکلیف کریں ہمیں چند حضرات کی ضرورت ہے جو آوڈیو کیشف کو شہری شکل دے سکیں لکھ سکیں یہ تو ایسے حضرات ہوں گے جو میں سے ایسے لی 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 اور تالی علم ہوں گے اور چند حضرات ہمیں اہل علم بھی چاہیے خاص طور سے اردو سبان کے محط کو پیش ساہبان جو اس لکھی ہوئی عبارت کو صحیح شکل دے سکیں اب صحیح بات بھی ہے کہ میرا کام اتنا پھیل گیا ہے اور میری ایس ایس خمس کی 25 کے چھوٹی موٹی کتابیں جو ہیں پائی بلائن میں ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان سب کو میں دیکھ سکتا میں چاہتا ہوں میں نظر ڈالوں آخری نظر ڈالوں فائنل شیپ میں اور اس کی تحریر اور تصریح اور ایڈیٹنگ کچھ اور حضرات کر دیں تو یہ میرے کیسٹس کا اور لیکشٹس کا تو بہت سلسلہ ہے تقریبا تچیس آر سے چلا رہا ہے وہ سارے پڑھے ہوئے ہیں میں سے بہت کم لکھے گئے تو کچھ حضرات میں چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس سلسلے میں اپنے نام دے دیں اور اس سلسلے میں ہم ان کی خدمت کریں یعنی جو بھی مارکت ریل ہے جیسا بھی ہم کساب سلسلے کریں گے یعنی کیسٹس کو لکھنا اور نمبر دو یہ تو عام حضرات بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کچھ حضرات ہمیں اردو کی جیسے ریٹائر پروفیسرز ہوتے ہیں یا اہل المذرات ان کی اردو زبان افسی اس کی لئے خواہشمان حضرات جو ہیں زید کو اپنا قریب اللہ صاحب کو نام برس کروا دیں ہم ان سے مل کے انشاءاللہ اپوائنمنٹ کرتے بلکہ ان سے اگر ملاقات بھی ہو جائے تو آج بھی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بیٹھ آئیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو ہم باقی طور بشو کر دیں نام بھی دیں تھوڑی تشریف بھی رکھیں ہم کریں شاہر اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سققے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین